اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس فرینڈس اینڈ سبسکرائیورز ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہمارا ٹاپک ہے فاطمہ جنہ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے آپ تحریک پاکستان کی انتہائی اہم کارکون محترمہ فاطمہ جنہ قید عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ اور مادر ملت کے حوالے سے جو ہے مختلف ایم سی کیوز جو ہیں وہ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ان کے حوالے سے جو ہے ان کی خدمات کے حوالے سے بھی ان کے اوپر بات ہوتی رہے گی آئیے بلا تخیر اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ دیکھ رکھیں ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سینس ویڈ نواز وڈیچ ڈیئر سٹوڈینٹس یوٹیوب چینل پولیٹیکل سینس ویڈ نواز وڈیچ کے حوالے سے آپ تک ہماری بہت قیمتی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہتی ہیں اور آپ ان سے اجتفادہ بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ کے قیمتی کومنٹس سے ہیں آپ کا فیڈ بیک وہ بھی ہم تک پہنچتا رہتا ہے اور وہیں آپ کا فیڈ بیک ہماری حوصلہ افضائی کا سبب بنتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم آپ کے لیے مزید نئے کام رہی کر رہواتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہمارا پہلا قویشن ہے لفظ جینا گجراتی زبان کے لفظ جینا سے اخص کیا گیا ہے جینا کا مطلب کیا ہے ایڈیو سٹوڈنٹس دوبارہ دیکھئے گا جینا کا لفظ جو ہے جیسے قیدی آزم حمدر جنا فاطمہ جنا تو یہ لفظ جو ہے یہ گجراتی زبان کا لفظ ہے جینا تو اس سے جینا سے اخص کیا گیا ہے اور گجراتی زبان کے لفظ جینا کا مطلب کیا ہے تو جینا کا مطلب ہے یعنی اس کا لفظی مطلب ہے دبلہ پتلہ اور دراسکات لمبہ ایسا شخص جو دبلہ پتلہ ہو دراسکات ہو ایسے شخص کچھ ہے گجراتی زبان کے اندر جینا کہا جاتا تھا چونکہ قیدی آزم حمدر جنا اور ان کے باقی جو فیملی میمبرز ہیں وہ اپنے جسامت کے حوالے سے دبلے پتلے تھے اور دراسکات تھے اس لئے ان کو جینا یعنی جنا کا نام جو تھا وہ دیا گیا تھا یعنی دبلے پتلے اور دراسکات یعنی لمبے قد والے ڈیر سوڈنٹس ہمارے پاس نیسٹ قویسٹن ہے فاطمہ جنا کہ کل کتنے بہن بھائی تھے محترمہ فاطمہ جنا جو قیدی آزم حمدر جنا کی چھوٹی ہمشیرہ ہیں تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ کل کتنے بہن بھائی تھے کل سات بہن بھائی تھے جس میں چار بھائی ہیں اور تین بہنیں ہیں محترمہ فاطمہ جنا کل سات بہن بھائی ہیں اور اس میں چار بھائی ہیں اور تین ان کی بہنیں ہیں تصلاح کل ملاکے یہ سات بہن بھائی بنتے ہیں اٹھاران سو تریانوے میجھے کراچی میں پیدا ہوئی تھی ایس این نیکس قیسن کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس نیکس قیسن ہے فاتمہ جناہ کے بھائی قید عظم محمدل جناہ کی پہلی اور دوسری بیوی کا نعب بتائیے گا فاطمہ جنہ کی بھائی قیدی آزم محمد علی جنہ کی جو پہلی شادی ہے وہ اٹھارہ سو بانوے میں ہوئی تھی اٹھارہ سو بانوے میں اور ان کی دوسری شادی جو ہے وہ انیس سو اٹھارہ میں ہوئی تھی تو قیدی آزم محمد علی جنہ کی جو پہلی شادی ہے جو اٹھارہ سو بانوے میں ہوئی اس وقت ان کی بی بی کا نام تھا ایمی بھائی تو جو قیدی آزم کی دوسری شادی ہے جو انیس سو اٹھارہ میں ہوئی تھی وہ ان کی بیوی کا نام تھا رتن بائی پٹیٹ رتن بائی پٹیٹ جو ہے قیدیعظم حمدر جنہ کی دوسری بیوی ہے اور ایمی بائی جو ہے قیدیعظم حمدر جنہ کی پہلی بیوی ہے ایمی بائی کے ساتھ ان کی شادی 1892 میں ہوئی اور رتن بائی پٹیٹ کے ساتھ ان کی شادی جو ہے وہ 1918 میں ہوئی ہے آئیے نیکس قیسٹن کی طرف چلتے ہیں جب قیدیعظم حمدر جنہ لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تو فاطمہ جناہ کی عمر کتنی تھی اس کا دوست جواب ہے تقریباً چار سال کیدیعظم حمدلی جناہ جو ہیں وہ اٹھاران سو بانوے میں جو ہے لندن گئے تھے اٹھاران سو بانوے کے اختتام کے اوپر لندن میں گئے تھے اور جلائی اٹھاران سو ترینوے میں جو ہے جلائی اٹھاران سو ترینوے میں محترمہ فاطمہ جناہ کی جو ہے وہ پدیش ہوئی تھی یعنی کیدیعظم جب عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور بزنس کے والے سے لندن چلے گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے فاطمہ جناہ کی پدیش ہوئی تو جب وہ واپس آئے تو اس وقت ان کی عمر کم و بیش جو ہے وہ چار سال کے لگ بگ بنتی ہے آئیے نیسٹ قویشن کے طرف چلتے ہیں ہمارے پاس نیسٹ قویشن ہے فاطمہ جناہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز باندرہ بمبے کے کس سکول سے کیا دیئے سوڈنٹس باندرہ جو ہے یہ بمبے کا ایک علاقے کا نام ہے اور جو فاطمہ جناہ ہے انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کانوینٹ سکول باندرہ بمبے سے اس کی تعلیم کا آغاز کیا گیا تھا مہترمہ فاطمہ جناہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کانوینٹ سکول باندرہ بمبے سے کیا تھا آئیے نیسٹ قویشن کے طرف چلتے ہیں ہمارے پاس نیسٹ قویشن ہے فاطمہ جناہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز باندرہ ممبئے کے کاؤننٹ سکول سے کب کیا تھا تو اس کا دوست ویب ہے انیس سو دو یہ بھی یارکھیے گا کہ قید عظم حمدری جناہ اور فاطمہ جناہ محمدری جناہ کے جو والد مہترم تھے ان کا انتقال بھی جہاں وہ انیس سو دو میں ہی ہوا تھا تو انیس سو دو میں فاطمہ جناہ انہوں نے کاؤننٹ سکول باندرہ ممبئے سے اپنی تعلیم کا آغاز بھی کیا ہے آئیے نیس سو چھے میں فاطمہ جناہ کو سکول میں داخل کرائے گیا تھا تو اس کا درست سواب ہے سینٹ پیٹرک سکول گنڈالا میں سینٹ پیٹرک سکول گنڈالا کے اندر محترمہ فاطمہ جناہ کو انیس سو چھے میں داخلہ کیا گیا تھا انیس سو دو میں وہ کاؤننٹ سکول میں ان کا ادمیشن ہوا اور انیس سو چھے میں جو ہے ان کا داخلہ ہے وہ سینٹ پیٹرک سکول گنڈالا میں جو ہے ان کا داخلہ کیا گیا آئیے نیسے سو دس میں میٹرک کا انہوں نے 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 ان نے سینئر کیمرج کا امتیان کا پاس کیا تو مختلف فاطمہ جنہاں نے سینئر کیمرج کا امتیان جو ہے وہ انیس سو تیرہ میں جو تھا وہ پاس کیا تھا فاطمہ جنہاں نے سینئر کیمرج کا امتیان انیس سو تیرہ میں پاس کیا یہی وہ سال ہے انیس سو تیرہ کا جب قیدی حضم محمدری جنہاں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولی تختیار کی تھی اور قیدی حضم نے آل انڈیا مسلم لیگ اندر شمولی جو ہے وہ مولانا محمدری جہور کی درخواست کو پر شمولی تخت تیار کی تھی آئیے نیکس question کی طرح چلتے ہیں فاطمہ جنہاں نے 1919 میں کس کالج میں داخلہ لیا تھا تو 1919 کے اندر جو ہے انہیں کس کالج میں داخلہ گیا ڈاکٹر احمد دینٹل کالج کلکتہ میں ڈاکٹر احمد کالج کلکتہ میں جھ ہے انہوں نے جو ہے وہ داخلہ لیا تھا جہاں سے انہوں نے دینٹس کی تعلیم حاصل کی تھی اور دینٹس العارف کی جنہاں کی جہاں انہوں نے اسی کالج سے حاصل کی تھی فاطمہ جنہ نے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالیج کلکتہ سے ڈینٹس کی ڈگری کب حاصل کی انیس سو تئیس میں تو اس کا درست کوب ہے انیس سو تئیس میں جو ہے فاطمہ جنہ نے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالیج کلکتہ سے ڈینٹس سرجن کی ڈگری حاصل کی تھی انیس سو تئیس میں نیچس قیشن کی طرح چلتے ہیں فلیکسٹ آف ہاؤس کراچی میں قیام کے دوران فاطمہ جناہ کس خاتون سے شام کو اکثر ملا کرتی تھی تو اس کا درست جواب ہے لیڈی حدیت اللہ جب فاطمہ جناہ فلیک سٹاف ہاؤس کراچی میں قیام پذیر تھی تو اکثر ان کی ملاقاتیں جو ہوتی تھی وہ ایک خاتون سے ہوتی تھی آپ نے اس اہم خاتون کا نام بتانا ہے جو فاطمہ جناہ کے اسے ان کی ملاقات ہوتی تھی ان کے ساتھ مختلف سیاسی امور جو ہے ان کے اوپر تو بادلہ خیال ہوتا تھا تو لیڈی حدیت اللہ جو ہے یہ اس کا درست جواب ہے آئیے نیکس قیشن کے طرف چلتے ہیں فاطمہ جناہ نے اپنی سماجی زندگی کا آغاز کب کیا تھا فاطمہ جناہ نے اپنی سماجی زندگی کا آغاز انیس سو تئیس میں کیا انیس سو تئیس میں جو ہے انہوں نے ڈینٹس سرجن کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی تھی اور پھر انہوں نے اپنے خدمات جو ہیں وہ سماجی بہتر کے لیے سوشل ویل فیر کے لیے وقف کر دی اور یہیں سے جو ہے وہ ایک سوشل ورکر کے طور پر اور سماجی کارکن کے طور پر جو ہے وہ مطارف ہوتی ہیں تو آئیے نیکس قیشن کی طرف چلتے ہیں بارہ جنوری انیس سو سنتالیس کو فاطمہ جناہ کراچی میں کس سکول کا سنگیب بنیاد رکھا تھا آپ نے جواب بتانا ہے کہ بارہ جنوری انیس سو سنتالیس کو فاطمہ جناہ نے کراچی کے اندر کس سکول کا بنیاد رکھا تھا تو اس کا دوست جواب ہے سندھ مدرسہ گرلز ہائی سکول کراچی کا بنیاد رکھا تھا تو فاطمہ جناہ نے بارہ مارچ سوری بارہ جنوری انیس سو سنتالیس کو سندھ مدرسہ گرلز ہائی سکول کا سنگی بنیاد رکھا تھا یہ وہیں سندھ مدرسہ تو الاسلام ہے جہاں سے قید حضر محمد علی جناہ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اور پھر فاطمہ جناہ نے اس کی ایک گرز برانچ کا الگ طور پر سنگے بنیاد رکھا تھا آئیے نیس قویسٹن کی طرف چلتے ہیں فاطمہ جناہ پاکستان گرز گائیڈ اسوسییشن کی پیٹرن کپ بنی تو اس کا دوست جواب ہے 23 اپریل 1948 کو فاطمہ جناہ جو ہیں وہ 23 اپریل 1948 کو پاکستان گرز گائیڈ اسوسییشن کی پیٹرن جہاں وہ بنی تھی آئیے نیس قویسٹن کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس مہترمہ فاطمہ جناہ کے حوالے سے نیس قویسٹن ہے خطون پاکستان گرز ہائی سکول کراچی کا افتتاح کسے نے کیا تھا خطون پاکستان گرز ہائی سکول کراچی کا افتتاح بھی مہترمہ فاطمہ جناہ نے کیا تھا ایسے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مہترمہ فاطمہ جناہ جو ہیں جو انہوں نے سماجی خدمات سارا انجام دی اس میں تعلیم جو ہے اس کو کس قدر زیادہ اہمیت جو ہے وہ حاصل تھی مہترمہ فاطمہ جناہ کی نظر میں فاطمہ جناہ گرلز فاطمہ گرلز گائیڈ ہاؤس پشاور کا سنگے بنیاد کب رکھا گیا فاطمہ گرلز گائیڈ ہاؤس پشاور کا سنگے بنیاد کب رکھا گیا the correct answer is 1962 1962 کو جہاں فاطمہ گرلز گائیڈ ہاؤس پشاور کا سنگے بنیاد رکھا گیا تھا آئیے next question کی طرف چلتے ہیں فاطمہ جناہ نے عوام کے پرزور اسرار پر صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کب کیا تھا dear students محترمہ فاطمہ جناہ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر جو دو جنوری پاکستان کے اندر جو ہے دو جنوری 1965 کو جو ہے پاکستان میں صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوا تھا اور ان صدارتی انتخابات کے اندر جو ہے فاطمہ جناہ نے حصہ لیا تھا اور ان کے مددے مقابل جو تھے اگرچہ تو ان کے مددے مقابل تین اور شخصیات تھی لیکن actual جو مقابلہ تھا وہ عیوب خان کا تھا تو عیوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناہ نے انتخابات میں حصہ لینے کا جو فیصلہ تھا وہ کب کیا تھا تو یہ ہمارا question ہے dear students آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فاطمہ جناہ نے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ جو ہے وہ 16 دسمبر 1964 کو کیا تھا فاطمہ جناہ نے عیوب خان کے مقابلے میں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ جو تھا وہ 16 دسمبر 1964 کو کیا تھا آئیے next question کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس next question ہے فاطمہ جناہ نے پہلی بار آل انڈیا مسلم ریگ کے کس اجلاس میں شرکت کی تھی آل انڈیا مسلم ریگ جس کا قیام جو ہے وہ 30 دسمبر 1906 کو عمل میں آیا تھا اور 1913 میں جو ہے قید عظم حمدر جناہ نے اس میں شرکت کی تھی آپ نے بتانا یہ ہے کہ فاطمہ جناہ نے آل انڈیا مسلم ریگ کے ایک ایسے جلاس میں پہلی دفعہ شرکت کی تو اس کا درست جواب ہے 1937 میں لکھنو میں جو آل انڈیا مسلم ریگ کا جلاس منقد ہوا تو اس کے پہلے سلانہ جلاس کے اندر جو ہے فاطمہ جناہ نے شرکت کی تھی یہ پہلا موقع دا فاطمہ جناہ کے لیے جب انہوں نے آل انڈیا مسلم ریگ کے کسی بھی سلانہ جلاس میں شرکت کی تھی آئیے نیس کوئشن کی طرف آل انڈیا مسلم ریگ نے جس جلاس میں قرار دادے پاکستان کی منظوری کی کیا اس میں فاطمہ جناہ نے شرکت کی تھی تو اس کا درست جواب ہے جی ہاں فاطمہ جناہ نے آل انڈیا مسلم ریگ کے اس 27 جلاس میں شرکت کی تھی جو کہ لاہور میں منقد ہوا تھا اور اس جلاس کے اندر جو ہے لاہور میں منقد ہونے والے اس سے جلاس کے اندر جو ہے جو ہے وہ قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور جو ہے اس کی منظوری دیگی تھی اور فاطمہ جناہ نے اس سے جلاس کے اندر شرکت کی تھی جواب ہے جی ہاں شرکت کی تھی آئیے نیکس قیشن کی طرف چلتے ہیں یہ آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے آپ اس کو گیس کر سکتے ہیں یہ تصویر ہے قیدی آزم حمدلی جناب کی بیٹی کی اکلوتی بیٹی کی یہ تصویر ہیں جن کا نام ہے دینہ جناہ اور رشتے میں جو ہے یہ دینہ جناہ جو ہیں کہ فاطمہ جناہ کی پتیجی جو ہیں وہ لگتی ہیں آئیے نیکس قیشن کی طرف چلتے ہیں فاطمہ جناہ نے پاکستان مسلمری کانسل کی بقیدہ رکنیت کب حاصل کی تھی فاطمہ جناہ نے مسلمری کانسل کی جو بقیدہ رکنیت ہے وہ سات جنوری انیس سو تریسٹھ کو حاصل کی تھی سات جنوری انیس سو تریسٹھ کو فاطمہ جناہ نے پاکستان مسلمری کانسل کی بقیدہ رکنیت اختیار کی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایوب خان کے دور حکومت میں جو پاکستان مسلمری تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گی تھی ایک تھا پاکستان مسلمری کانونشن اور دوسرا تھا پاکستان مسلمری کانسل تو پاکستان مسلمری کانسل جو ہے اس میں فاطمہ جناہ نے شرکت کی تھی اور جو پاکستان مسلمری کانونشن تھی وہ اس کو اس وہاں جو ہے ایوب خان کا صورت بہت زیادہ تھا اور وہ ایوب خان کی سرپرستی میں جو ہے وہ مسلم لیگ کانسل جو ہے وہ کام کر رہی تھی تو گیا مسلم لیگ کا ایک دلہ جو ہے وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کو سپورٹ کر رہا تھا اور ایک مسلم لیگ کا دلہ جو ہے وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف تحریک چلا رہا تھا تو یہ بڑی دلچسل بات ہے کہ مسلم لیگ جو ہے مسلم لیگ جس کی قیادت میں پاکستان قیم ہوا جس کی جدوجود اور جس کی کوشوں سے پاکستان قیم ہوا وہیں مسلم علیہ جہاں وہ اس دور میں ساٹھ کی دہائی میں ایوب خان کے دور حکومت میں اس قدر منتشر ہو چکی تھی کہ مسلم علیہ کا ایک دڑا ایوب خان کو سپورٹ کر رہا تھا اور مسلم علیہ کا دوسرا دڑا جہاں وہ ایوب خان کے خلاف جہاں تحریک چلا رہا تھا اور فاطمہ جناب جہاں وہ مسلم علیہ جو کانسل ہے اس میں انہوں نے ساتھ جنوری 1963 میں شرکت کی تھی تو نیکس قیشن ہمارے پاس ہے ان سیاسی شخصیات کے نام بتائیں جن کے کہنے پر فاطمہ جناب نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صدارتی انتخابات جو ہیں یہ دو جنوری 1965 کو منقض ہوئے تھے پاکستان کے صدارتی انتخابات کیونکہ 1962 کے آئین میں جو ہے پاکستان میں صدارتی انظام حکومت ریج کر دیا گیا تھا تو جن شخصیات نے فاطمہ جناب کو کنوینس کیا جن شخصیات نے فاطمہ جناب کو اس بات کے لیے رہنسی کیا کہ وہیں اب ایسی شخصیت ہیں جو ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کا ایک عامر کا مقابلہ کر سکتی ہیں تو ان شخصیات کے اندر خواجہ ناظم الدین کا نام قابل زیکر ہے خواجہ ناظم الدین کا تعلق وہ مشرقی پاکستان کے ساتھ تھا خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورن جنرل بھی رہے خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے وزیراعظم بھی بنے اور اس دور کے اندر ہے وہ ایوب خان کے خلاف تھے اور فاطمہ جناب کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کا تعلق ایس پاکستان یعنی مشرقی پاکستان کے ساتھ تھا دوسرے نمبر پہ ہے چودری محمد علی چودری محمد علی پاکستان کے چوتھے وزیراعظم ہیں اور چودری محمد علی کے دور حکومت میں ہی پاکستان کا پہلا آئین بنا تھا لیکن کچھ عرصہ کے بعد مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہے ان نے اپنے عوضے سے ریزائن دے دیا تھا یا ان سے ریزائن لے دیا گیا تھا تو چودری محمد علی جو پاکستان کے چوتھے وزیراعظم رہے ہیں وہ بھی جو ہے فاطمہ جناب کو سپورٹ کر رہے تھے اور ایوب خان کے خلاف چلنے والی جو تحریک تھی اس کا وہ حصہ دے نیکس ہے مولانا عبدالحمید خان بشانی مولانا عبدالحمید خان بشانی جو ہیں ان کا تعلق بھی مشرقی پاکستان کے ساتھ تھا اور یہ فاطمہ جناب کو سپورٹ کر رہے تھے نیکس ہے نواب زیادہ نصر اللہ خان پاکستان کی سیاست کا ایک روشن ستارہ ایک انتہائی خوبصورت شخص نواب زیادہ نصر اللہ خان پاکستان کی سیاست کے اندر ہیں تو وہ بھی ایوب خان کے خلاف ڈکٹیٹرشپ کے خلاف عمریت کے خلاف وہ فاطمہ جناب کو سپورٹ کر رہے تھے اور پھر نیکس ہے مجیب و رحمان آپ کو آخری لینڈ کے اوپر شیخ مجیب و رحمان کا نظر آ رہا ہے تو ان کا تعلق بھی مشرقی پاکستان کے ساتھ تھا اور یہ مشرقی پاکستان سے تین اہم شخصیات انہوں نے فاطمہ جناب کو کنوینس کیا کہ آپ ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی انتخابات میں حصہ لیں تو گیا فاطمہ جناب ان کا تعلق ویس پاکستان کے ساتھ تھا کراچی کے ساتھ تھا ان کو جو اس پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی جو بڑی لیڈرشپ تھی مولانا باشانی بہت بڑا نام ہے خواجہ نازم الدین بہت بڑا نام ہے شیخ مجیب و رحمان اس وقت بہت بڑے لیڈر بن چکے تھے تو ان لوگوں نے فاطمہ جناب کو سپورٹ کیا یعنی وہ ویس پاکستان کے ایک شخص کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن بدکستی ہوئی یہ ہوئی کہ فاطمہ جناب کو ان انتخابات کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے فاطمہ جناب کو کنونس کیا کہ وہ ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی انتخابات میں ہی سالیں آئیے نیسٹ کوئیشن کی طرف چلتے ہیں فاطمہ جناب نے اپنی انتخابی مہم کے لیے مشرقی پاکستان کے آٹھ روزہ دورے کا آغاز کپ کیا تھا فاطمہ جناب نے اپنی انتخابی مہم کے لیے اٹھارہ سوری پندرہ اکتوبر انیس سو چونسٹ کو جو ہے انہوں نے مشرقی پاکستان کا آٹھ روزہ دورہ کیا تھا جس دورے کا دوران جو ہے انہوں نے کھلنا میں راجشاہی میں ڈھاکہ میں جسوڑ میں مختلف عوامی جلسوں میں کندرہ خطاب کیا تھا اور فاطمہ جناب نے اپنی انتخابی مہم کے لیے مشرقی پاکستان کے آٹھ روزہ دورے کا آغاز کپ کیا جواب ہے پندرہ اکتوبر انیس سو چونسٹ آئیے نیکس پیسن کی طرف چلتے ہیں فاطمہ جناب نے انتخابی مہم کے دوران کن بڑے شہروں کے دورے کیے مختلف فاطمہ جناب نے اپنی انتخابی مہم کے دوران جنہیں بڑے بڑے شہروں کے دورے کیے اس میں ڈیئر سوڈنٹس یہاں پہ تھوڑا سا کمپوزنی کا معاملہ ہے میں آپ کو یہاں پہ گائیڈ کر دیتا ہوں اس میں نمبر ون ہے بہاولپور تو فاطمہ جناب نے بہاولپور نیکس ہے ملتان سکھر راولپنڈی پشاور لاہور ہیدر آباد دھاکا چٹاگانک اور کھلنا راجشاہی شخپورا میمن سنگ جنگ اور جسور اور لاہور یہ نیچہ آپ کو لاہور کا شہر نظر آرہ ہے یہ بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ فاطمہ جناب نے برہراس جاکہ جو ہے عوامی جلسوں سے خطاب کیا اور عوام کو جو ہے یہ اپیل کی کہ ان صدارتی انتخابات کے اندر جو ہے وہ مسلم ریق جو کانسل ہے یہاں فاطمہ جناب جہاں یوب کا خلاف تو سیاسی ماتے ہیں ان کو سپورٹ کریں تو ان بڑے شہروں کے لاہور انہیں کئی چھوٹے شہروں کے اندر جو ہے خطاب کیا تھا لیکن یہ بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ جا کر انہیں اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ کی تھی نیکس قویشن کی طرف چلتے ہیں دو جنوری انیس سو پینسٹھ کو دو جنوری انیس سو پینسٹھ کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں فاطمہ جناب نے کل کتنے ووٹ حاصل کیے تھے جواب ہے ٹھائیس ہزار چھ سو اکانوے ٹھائیس ہزار چھ سو اکانوے دیئے سوڈنٹس یہ جو انتخابات تھے جو دو جنوری انیس سو پینسٹھ کو منقد ہوئے یہ انڈریکٹ الیکشن تھے برہراس الیکشن نہیں تھے انڈریکٹ الیکشن تھے عوام جو ہیں عوام نے کیا کیا پہلے مرلے کے اندر عوام اسی ہزار جو ہیں عوام پہلے مرلے کے اندر اسی ہزار کانسلرز کو منتخب کیا جس میں چالیس ہزار کانسلرز کا تعلق جو ہے وہ مشرقی پاکسن کے ساتھ تھا اور چالیس ہزار جو کانسلرز تھے ان کا تعلق مغربی پاکسن کے ساتھ تھا تو عوام کیا کرتے تھے کہ عوام نے پہلے مرلے میں ان اسی ہزار کانسلرز کا انتخاب کیا اور پھر یہ جو اسی ہزار کانسلرز تھے جن میں سے چالیس ہزار مشرقی پاکستان سے اور چالیس ہزار مغربی پاکستان کے ساتھ تھے انہوں نے جو ہیں صدارتی انتخابات میں وورڈ کاس کرنے تھے تو ان اسی ہزار میں سے محترمہ فاطمہ جنال جو ہیں انہوں نے اٹھائیس ہزار چھے سو اکانوے وورڈ جو تھے وہ حاصل کیے تھے لیکن جو انتخابی مہم تھی اس انتخابی مہم کے اندر ہے یہ بڑی توقع تھی کہ فاطمہ جنال جنال جنہیں مشرقی پاکستان سے خاص طور پر بڑی اکثریت کے ساتھ جیت جائیں گی لیکن نا صرف کہ مشرقی پاکستان سے انتیج توقعوں کے مطابق نہیں تھے باقی شہروں کے اندر بھی صورتحال مختلف تھی ایوب خانے جو اس وقت چیف مارشل آئیٹم سٹیٹر تھے اور وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور ایک ڈکٹیٹر شپ کا محول تھا اس میں انہوں نے پورے پلٹیکل سسٹم کے اوپر اپنی بڑی گریفت مضبوط کی ہوئی تھی اور ان کانسلر سے ان کو ڈراد دم کاکار ان کو لالچ دے کر خوف صدا کر کے بلائش کر کے ان سے ووڈ جو تھے وہ منیج کیے گیا تھے تو ڈیئر سوڈینٹس کوئشن یہ تھا کہ فاطمہ جنال نے کتنے ووڈ حاصل کیے تو جواب ہے اٹھائیس ہزار چھے سو اکانوے ووڈ انہوں نے حاصل کیے تھے آئیے نیسٹ کوئشن کی طرف چلتے ہیں فاطمہ جنال نے اپنی صدارتی مہم کا غاز کس شہر سے کیا تھا تو فاطمہ جنال نے اپنی صدارتی مہم کا غاز ویسٹ پاکستان کے شہر پشاور سے کیا تھا ایک اور بھی ایڈیشنل بات میں آپ کو بتاننا چاہتا ہوں کہ انیس سو پچپن میں جب انیس سو پچپن میں جب ون یونٹ کا قیام عمل میں لائے گیا تھا تو اس وقت جو ہے جو ویسٹ پاکستان ہے یہ جو مجودہ پاکستان ہے ان کے چاروں سوپوں کو ملا کر ایک سوپہ بنا دیا گیا تھا جس کا نام تھا ویسٹ پاکستان اور دوسرا سوپہ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان تھا اس طرح پاکستان صرف دو سوپوں پر مشتمل تھا ایک کا نام تھا ویسٹ پاکستان اور دوسری سوپے کا نام تھا ایسٹ پاکستان تو ویسٹ پاکستان کو بھی ایسٹ پاکستان کو بھی ایسٹ پاکستان کو بھی ان کانسلرز کے اندر چالی ہزار جو تھے وہ اس پاکستان کے ساتھ انہی کانسلرز نے ووڈ آسل کرنے تھے تو انتخابی مہم کا آگاہ جو ہے انہیں پشاور سے کیا تھا نیسٹ قیسٹن کے طرح چلتے ہیں فاطمہ جنہ نے قید عظم حمد علی جنہ کے معینہ کے لیے کس ڈاکٹر کو بلائی تھا ہے فاطمہ جنہ جو ہے جب قید عظم حمد علی جنہ کی طبیعت نساز ہو گئی اور اس وقت جو ہے کرنل الہی بخش جو تھے ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو جو ہے وہ قید عظم کی تیمارداری کے لیے قید عظم کی معینہ کرنے کے لیے اور ان کی صحت کا خیار رکھنے کے لیے جو ہے ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بلائی گیا تھا اور دوسرا کوئیشن ہے ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے پہلی مرتبہ قید عظم حمد علی جنہ کا معینہ کب کیا تو پہلی دفعہ جو ہے انہیں چوبیس جولائی انیس سو اٹالیس کو جو ہے قید عظم کا معینہ کیا تھا چوبیس جولائی انیس سو اٹالیس کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے قید عظم حمد علی جنہ کا معینہ کیا تھا آئیے نیسٹ قیسٹن کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس نیسٹ قیسٹن ہے قید عظم محمد علی جنہ کا تفصیلی معینہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے انہیں کیا کہا جب ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے فاطمہ جناہ کے کہنے کے اوپر قید عظم کا معینہ کیا جب ان کی طبیعت ناساز ہوگی تھی تو کرنل الہی بخش تو ڈاکٹر تھے انہوں نے کیا مشورہ دیا کیا انہوں نے جو ہے وہ کہا تو اس کا جواب یہ ہے ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے قید عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ سے کہا سر آپ کا میدہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے مگر میں آپ کے سینہ اور پھپروں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں آپ کے خون اور تھوک کا معینہ کروں گا اور اس کام کے لیے مجھے ضروری علات ساز و سوان اور چند ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی سر آپ کو لازمی طور پر کافی مقدار میں مکوی خوراک استعمال کرنی چاہیے آپ ناشتے میں ڈبروٹی، انڈے، مکھن، دودھ اور کافی استعمال کریں دوپہر کے کھانے میں مرگی کا قیمہ، سبزیاں اور کسٹڈ یا جیلی کھائیں اور رات کے کھانے میں بنی ہوئی مچھلی اپنا پسندیدہ چٹنی کے ساتھ استعمال کریں اس کے علاوہ سبزیاں پھل اور پوڈنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بنیادی طور پر قیدیعظم حمدر جناح کا جو مسئلہ تھا وہ ان کے پھپڑوں کا مسئلہ تھا اور اسی حوالے سے انہوں نے جو ان کا معینہ کیا تو انہوں نے اشارے میں بتا دیا تھا کہ آپ کے پھپڑے ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کے سینے کے اندر پرابلم ہے باقی آپ کا میدہ ٹھیک ہیں تو پھر انہوں نے اسی حوالے سے قیدیعظم کو خوراک تجویز کی تھی آئیے نیکس پیشن کے طرف چلتے ہیں دو جنوری 1965 کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں کون کون سے امیدواروں نے شرکت کی تھی ابھی تک تو ہم صرف فاطمہ جناح کے حوالے سے بات کر رہے تھے صدارتی انتخابات میں چار امیدواروں نے شرکت کی تھی ان چار امیدواروں کے نام کیا تھے نمبر ون فیلڈ مارشل آیوب خان ایوب خان جو اس وقت پریزیڈنٹ بھی تھے چیف مارشل آئی ارسمنیٹر بھی تھے فیلڈ مارشل آئی بھی تھے اور دوسرے نمبر پہ محترمہ فاطمہ جناح کا نام ہے تیسرے نمبر پہ کے اے کمال کے اے کمال کے اے کمال کا نام ہے اور تیسرے نمبر پہ جہاں میان بشیر احمد یہ وہ چار شخصیات ہیں جنہوں نے انیس سو دو جنوری انیس سو پینسٹھ ایک ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تھا دوبارہ نام سن دیجئے گا فیلڈ مارشل آیوب خان محترمہ فاطمہ جناح کے اے کمال اور میاں بشیر احمد تو ان چار شخصیات نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تھا اور ان صدارتی انتخابات کے بعد نیکس پی umbreیشن کی طرف جلتے ہیں صدارتی انتخابات میں فاطمہ جناح کا انتخابی نشان کیا تھا صدارتی انتخابات کے اندر محترمہ فاطمہ جناہ کا انتخابی نشان تھا لال ٹین تو فاطمہ جناہ کا جو انتخابی نشان ہے وہ کیا ہے لال ٹین فاطمہ جناہ کا انتخابی نشان تھا آئیے نیس قویشن کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس نیس قویشن ہے فاطمہ جناہ کا انتخابی نشان کیا تھا لال ٹین اس میں تمام جو امیدوار ہیں ان کے انتخابی نشان کا ذکر کیا گیا ہے انیس سو پینسٹھ کے سدارتی انتخابات میں فاطمہ جنہ کا انتخابی نشان ہے لال ٹین ایوب خان کا جو انتخابی نشان تھا وہ تھا پھول اور کم کمال کا انتخابی نشان تھا بائی سیکل جبکہ میاں بشیر ایم جو ہے ان کا انتخابی نشان تھا ہوای جہاز تو مختلفہ فاطمہ جنہ کا انتخابی نشان ہے لال ٹین ایوب خان کا انتخابی نشان ہے پھول کم کمال کا انتخابی نشان ہے بائی سیکل اور میاں بشیر ایم کا انتخابی نشان تھا ہوای جہاز تو یہ چار شخصیات تھیں جنہوں نے صدارتی انتخاب میں حصہ لیا اور ان کے انتخابی انشانوں کا ذکر جہاں یہاں پہ کیا گیا ہے آئیے نیکس قیشن کے طرح چلتے ہیں یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے بنیادی طور میں ہم تحریک پاکستان کے اوپر بات کر رکھے ہیں اور فاطمہ جناہ کا چونکہ تحریک پاکستان کے اندر بہت اہم کردار ہے اور ان سے جو ریلیمنٹ شخصیات ہیں یہ قید عظم محمد علی جناہ کی جوانی کی تصویر ہے اور یہ قید عظم محمد علی جناہ کی دوسری بیوی ہیں رتن بھائی پٹیٹ تو یہ رتن بھائی کی تصویر ہے یہ قید عظم کے دوسری بیوی ہیں جن کے ساتھ قید عظم محمد علی جناہ کی انیس سو اٹھارہ میں شادی ہوئی تھی اور یہ قید عظم محمد علی جناہ ہیں جوانی کے دور کے ان کی تصویر ہے نیس قیشن چلتے ہیں الیکشن کمیشن نے دو جنوری انیس سو پینسٹھ کو انتخابات کروانے کا اعلان کب کیا تھا تو انہوں نے انتخابات کا اعلان کروانے کا اعلان ہے وہ تیس نومبر انیس سو پینسٹھ کو کیا تھا تیس نومبر انیس سو پینسٹھ کو الیکشن کمیشن پاکستان نے صدارتی انتخابات کروانے کا اعلان کیا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ دو جنوری انیس سو پینسٹھ کو جو ہیں کہ صدارتی انتخابات جو ہیں وہ منقد ہوں گے آئیے نیسٹ قویسٹن کی طرف چلتے ہیں فاطمہ جناہ نے کن کن شہروں میں فیلڈ مارشل ایوب ہاں سے زیادہ ووٹ حاصل کیا تھے بہت دلچسپ ہے نمبر ون کراچی یہ ان کا ابائی شہر ہے نمبر ٹو ڈھاکا اور نمبر تین چٹا گانگ دیکھیں فاطمہ جناہ جو ہیں ان کا دلگ ویس پاکستان کے ساتھ ہے اور مشرقی پاکستان فاطمہ جناہ سے کتنی محبت کرتا ہے ان کو کتنا سپورٹ کر رکھا ہے وہاں سے ان کو زیادہ ووٹ مل رہے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے اور ڈھاکا اور چٹا گانگ سے فاطمہ جناہ نے اس پاکستان سے اکثریت حاصل کی تھی اور یہاں کراچی سے ان نے اکثریت حاصل کی تھی باقی جو ہیں اب دیکھیں ایک طرف فاطمہ جناہ کی شخصیت مادر ملد اور قید عظم محمد علی جناہ کی بہن قیام پاکستان کے لیے جتنا کردار قید عظم کا ہے اس میں آدھا حصہ جو ہے وہ فاطمہ جناہ کا ہے فاطمہ جناہ جو ہے ہر موقع کو پر ہے ہر مشکل موقع کو پر ہر تقریب کے اندر ہر حوالے سے جو ہے وہ قید عظم کے ساتھ رہی ہیں قید عظم کو سپورٹ کیا انہوں نے قید عظم کو ہر معاملے کے اندر جو ہے سپورٹ کیا ہے تو اگر ہم ان کو ناپنا چاہیں کہ قیام پاکستان کے لیے قید عظم کا کردار تو بہت اعلی ہے لیکن قید عظم کے کردار کو جو سپورٹ ملتی رہی وہ فاطمہ جناہ جو ہے اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور قید عظم کی شخصیت کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو فاطمہ جناہ کے کردار کو ہم اس کو نظر اللہ سے نہیں کر سکتے تو ایک طرف وہ فاطمہ جناہ جن کی کوشوں سے جن کی جدوجہوں سے جن کی مدبرانہ حکمت عملی سے اور جنہوں نے قید عظم کا ساتھ دیا ایک طرف ان کی وہ خدمات ہیں اور دوسری طرف یہاں جو سیاسی جو ہے وہ گند مچا بہت غیر مناسب سے لفظ میں بول رہا ہوں تو یہاں جو ہے پھر پاکستان بننے کے تھوڑا عرصہ باج ہے فاطمہ جناہ 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 ہے ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی مقبولیت کتنی گری کم ہوگی اور ایک کمپین کے دوران کمپین کے دوران ان کی خلاف جو جو الفاظ استعمال کیے گئے ایوب ماں کی طرف سے ظرفکارلی بٹو کی طرف سے اور باقی جو لوگ ہیں میں ان کو نہیں دورانا چاہتا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان الفاظ کو یہاں پہ دراؤں انتہائی گیر مناسب الفاظ جو تھے استعمال کی گئے تو یہ ہماری سیاست ہے یعنی کس قدر زیادہ ہم خود غرض ہیں لالچی ہو گئے ہیں اور ہم نے اس کردار کو ان کی ان خدمات کو ان کی استدوجہد کو جو انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اور ان خدمات کو انہوں نے اپنی شخصیت کو اپنی پوری زندگی کو قیدی اعظم کے ساتھ پاکستان کے لیے وقف کر دیا اور پھر ہم نے ان کی ساری خدمات ان کو نظر انداز کر دیا خود غرض اور لالچی جو سیاست دان تھے جو طاقت کے نشے مچور تھے اور اختیار کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے قبض رہنا چاہتے تھے انہوں نے پھر ان کے اخلاف بڑے توہین امیز جن کی جتنی زیادہ مضمت کی جائے کم ہے آئیے نیکس قویشن کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس نیکس قویشن ہے فاطمہ جنہ نے اٹھائیس ہزار چھے سو اکانوے ووڈ حاصل کیے تھے اور ایوب خان نے انچاس ہزار نو سو انچاس ہزار نو سو اکانوے ووڈ جو تھے وہ ایوب خان نے حاصل کیے تھے اور اٹھائیس ہزار چھے سو اکانوے ووڈ جو تھے وہ فاطمہ جنہ نے حاصل کیے تھے انصدارتی اندخوابات میں اور اس میں ووٹرز کاؤں تھے اسی ہزار کانسلرز اسی ہزار کانسلرز جو تھے جن کو پہلے مرلے میں عوامی صدقوں پر منتخب کیا گیا تھا اور ان عوام نے جو ہے یہ جو اسی ہزار کانسلرز تھے جو بنیادی جمہورتوں کے میمبرز تھے انہوں نے جوہے صدارتی انتخابات میں وورڈ کاس کیے تھے جس میں انچاس ہزار چھ سو اکانوے وورڈ جو ہیں انچاس ہزار انچاس ہزار چھ سو اکانوے حصر انچاس ہزار چھ سو اکانوے جو ہیں وہ فاطمہ جنار نے حاصل کیے اور انچاس اٹھائیس ہزار سوری یہ سارا معاملہ خراب ہو گیا ہے میں آپ کو دوبارہ گائیڈ کر دیتا ہوں ایوب خان جو ہیں انہوں نے وورڈ حاصل کیے انچاس ہزار نو سو اکاون وورڈ اور فاطمہ جنار نے اٹھائیس ہزار چھ سو اکانوے وورڈ حاصل کیے تھے اسی ہزار کانسلرز میں سے نیس پیسٹن کی طرف چلتے ہیں ایوب خان نے کامیابی کا سرکاری طور پر اعلان کب کیا تھا آٹھ جنوری انیس سو پینسٹھ کو دو جنوری کو الیکشن ہوئے اور آٹھ جنوری انیس سو پینسٹھ کو ایوب خان کی کامیابی کا سرکاری سطح کے اوپر اعلان کر دیا گیا تھا نیس پیسٹن کی طرف چلتے ہیں فاطمہ جنار کی کتاب میرا بھائی کتنے ابواب پر مشتمل ہیں یہ کتاب دراصل اس کا نام ہے مائی بردر اردو میں اس کا ترجمہ مل جاتا ہے میرا بھائی اور یہ قیدیعظم کی زندگی کو پر لکھی ہوئی بہت خوبصورک اور تھنڈی کتاب ہے جو کہ فاطمہ جنار نے لکھی ہے فاطمہ جنار سے زیادہ قیدیعظم حمدری جنار کو ان کی خاندان کو اور ان کی خدمات کو ان کی جد و جہود کو ان کی کوشش کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا اس سوالے سے جو ہے میں نے لاسٹ ایپی سوٹ کے اندر بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ کتاب چھوٹی سی کتاب ہے آئی تینک کہ یہ ڈھائی سو تین سو سے زیادہ نہیں ہے تو آپ لازمی طور پر آپ کے پاس ایس سٹوڈینڈ آف پلٹیکل سینس ایس سٹوڈینڈ آف ہیسٹیج ہے آپ کے پاس لازمی طور پر یہ کتاب ہونی چاہیے اور اس کا مطالعہ کریں اور قیدیعظم کی زندگی سے آپ برہ راست ہوئے ہیں وہ واقفی تاثر کریں تو تین ابواب پر یہ مشمیر کتاب ہے اس کے تین ابواب ہیں آئیے نیسٹ کوئیشن کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس نیسٹ کوئیشن ہے مہترمہ فاطمہ جناہ کا انتقال کب ہوا مہترمہ فاطمہ جناہ کا جو انتقال ہے وہ نو جلائی انیس سو سٹھ سٹھ کو ہوا مہترمہ فاطمہ جناہ کا انتقال نو جلائی انیس سو سٹھ سٹھ کو کراچی میں ہوا تھا اور نیسٹ کوئیشن ہے فاطمہ جناہ کی انتقال کے بعد کہ اس خاتون نے انہیں سب سے پہلے دیکھا تھا لیڈی حدیعت اللہ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ لیڈی حدیعت اللہ ان کے بہت قریب جو دو لوگ تھے ان میں شامل تھی اور اکثر ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی رہتی تھی تو لیڈی حدیعت اللہ انہیں سب سے پہلے یہ اطلاع ملی تھی آگے نیس قویشن کی طرف چلتے ہیں لیڈی حدیعت اللہ نے فاطمہ جناہ کے انتقال کی خبر سب سے پہلے کن افراد کو دی تھی ایک انہوں نے اطلاع کی اور اس کے بعد فاطمہ جناہ کی بھانجی شہربانوں کو اطلاع کی گئی اور اس کے بعد جو ہے کی ایچ خرشید جو ہیں ان کو بھی فاطمہ جناہ کے انتقال کی اطلاع جو تھی وہ دی گئی تھی یہ تین شخصیات تھی جن کو لیڈی حدیعت اللہ نے فاطمہ جناہ کے انتقال کے بارے میں فوری طور پر اطلاع کی تھی آئیے نیس قویشن کی طرف چلتے ہیں فاطمہ جناہ کو کہاں دفن کیا گیا ہے فاطمہ جناہ کو قیدیعظم کی قبر کے قریب قیدیعظم کی قبر کے بائیں جانب جو ہے وہ دفن کیا گیا ہے جہاں پہ قیدیعظم کا مزار ہے اس کے بائیں جانب جو ہے فاطمہ جناہ کو دفن کیا گیا ہے اور قیدیعظم کی قبر کے قریب جو ہے ان کی قبر جو ہے وہ بنائی گئی ہے نیکس قویشن کی طرف چلتے ہیں یہ محترمہ فاطمہ جناہ کی تصویر آپ دیکھ رکھے ہیں اور یہ بھی محترمہ فاطمہ جناہ کی تصویر ہے اس کے بعد یہ قیدیعظم محمد علی جناہ اور محترمہ فاطمہ جناہ کی تصویر ہے جن کی مشرکہ کوشش اور ددد جود نے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی اور یہ بھی قیدیعظم محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ اور ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناہ کی تصویر ہے ایڈیس وینڈز یہ تصویر بھی فاطمہ جناہ کی ہے میں مختلف پوسٹ آپ کو دخارخہ ہوں اور یہ تصویر بھی فاطمہ جناہ کی ہمارا بھی کوش کوئیشن باقی رہتے ہیں اور یہ وہ بیلڈنگ ہے زیارت جہاں بھی قیدیعظم میں بیماری کے دوران قیام کیا تھا اور ان کا علاج کیا تھا یہ کوش کوئیشن ہمارے پاس ہیں فاطمہ جناہ کے بہج داد کا تعلق کس جگہ کے ساتھ تھا فاطمہ جناہ کے بہج داد کا تعلق جو ہے یعنی بہت پہلی نسل جو ہے وہ اس کا تعلق پنجاب کے ساتھ تھا اس جگہ کا نام بتائیں جہاں فاطمہ جناہ کے بہج داد پنجاب سے جا کر آباد ہوئے تھے تو پنجاب سے جا کر جب وہ سندھ میں باد ہوئے اس جگہ کا نام ہے پانیلی پانیلی یہ ہندسان کی ریاست کٹھیا وار کے صدر مقام گندل کے قریب جو ہے وہ واقعہ ہے اور نیکس کوئیشن ہے فاطمہ جناہ کے بہج داد جب پانیلی منتقل ہوئے تو اس وقت وہاں کی بادی کتنی تھی تقریباً ایک ہزار اس کی بادی تھی اور نیکس کوئیشن ہے فاطمہ جناہ کے پردادہ کا نام کیا تھا میک جی اور فاطمہ جناہ کے دادہ کا نام کیا تھا اس کا جواب ہے فاطمہ جناہ کے پونجا میک جی اور فاطمہ جناہ کے کتنے چچا تھے فاطمہ جناہ کے دو چچا تھے تو یہ مخصر طور پر ایک کچھ سوالات ہیں جو ان کی فیملی کی بیک گرونڈ سے متعلق ہیں نیکس کوئیشن ہے پاکستان کے شمالی حصوں میں فاطمہ جناہ کو کون سا حصہ پسند تھا تو اس کا جواب ہے فرنٹیر جو فرنٹیر کا لقا ہے جس کو ہم شمالی لقا بھی کہتے ہیں شمالی صوبہ جو خیبر پختونخواہ کا پہاڑی لقا جو ہے تو وہ ان کو بہت پسند تھا نیکس ہے فاطمہ جناہ کی نا پسندیدگی کے بارے میں کچھ بتائیے گا کون سی چیزیں ہیں جو فاطمہ جناہ کو نا پسند تھی جن سے وہ نفرت کرتی تھی نمبر ون فاطمہ جناہ جس چیز سے نفرت کرتی تھی وہ بکاریوں اور جھوٹ بولنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتی تھی نمبر ٹو کسی کام میں گڑ بڑ یا اوقات میں ادھر ادھر ہونا بھی انہیں سخت نا پسند تھا یعنی کسی کام کے اندر ہرا پھری کرنا جھوٹ بولنا اور جو کسی کام کے لیے وقت مقرر ہے اس میں آگے پیچھے ہونا یہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا ایسے کام بھی انہیں سخت نا پسند تھے جو بات کہہ کر پوری نہیں کرتے تھے یعنی اپنی بات سے مقر جاتے تھے اور پھر اس کے اندر ردو بدل کر لیتے تھے فاطمہ جناہ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتی تھی ایسی عورتیں جن میں سرکاری حکام ایسی دعوتیں جن میں سرکاری حکام یا آلہ افسر مدعو ہوتے وہ جانا پسند نہیں کرتی تھی یعنی وہ چونکہ بسی کلی کی سوشل ورکر تھی اور انہوں نے سیاست کے اندر اپنا قردار ادا کیا تھا جہاں پہ سرکاری تقریبات ایسی ہوتی تھی جہاں پہ سرکاری افسران کو برائے جاتا تھا تو وہاں بھی ان کو جانا مناسب نہیں لگتا تھا تو یہ وہ چیزیں تھی جن کو فاطمہ جناہ نا پسند کرتی تھی نیسٹ کوئچن ہے فاطمہ جناہ نے تیس اکتوبر انیس سو چون سوٹ کو کراچی میں ایک پریس سٹیٹمنٹ جاری کی آپ یہ بتائیں کہ اس سٹیٹمنٹ میں فاطمہ جناہ نے کیا اپیل کی تھی اس کا جواب ہے فاطمہ جناہ نے اس سٹیٹمنٹ میں لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اماندار لوگوں کو منتخب کریں فاطمہ جناہ نے کیونکہ یہ صدارتی انتخاب کا دور تھا صدارتی انتخاب جہاں وہ قریب آ رہا تھا یہ اکتوبر کی بات ہے اور دو جنوری کو پھر الیکشن ہوئے انہوں نے کہا کہ اماندار لوگوں کو ووڈ کاسٹ کریں نیسٹ ویسٹن ہے ایوب خان کے بیان فاطمہ جناہ سیاست سے واقف نہیں پر فاطمہ جناہ نے کیا کہا تھا دل جیسے بات ہی ہے کہ فاطمہ جناہ جن کی پوری زندگی جو ہے وہ سیاست کے اندر گزری ایک عظیم سیاستدان کی وہ ہمشیرہ تھی ایک عظیم سیاستدان کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے ایوب خان جو کہ ایک فوجی جرنیل تھا اور اس کا کوئی سیاسی بیک گرونڈ نہیں ہے کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ جناہ کو سیاست کا سیاست سے واقف نہیں ہے یہ بات کسی لطیفے سے کم نہیں ہے کہ ایوب خان کا کہنا کہ فاطمہ جناہ سیاست اب قطنی ان کے نزدیک سیاست کیا تھی کس قسم کی سیاست کی وہ بات کر رہے تھے تو اگر وہ خودگرزی لالچی مفاد پرست سیاست کی بات کر رہے تھے تو شکرین انہ فاطمہ جناہ ایسی سیاست سے واقف نہیں تھی اور نہ ہی ایسی سیاست کو وہ کوئی اچھا سمجھتی تھی لیکن ان کا یہ کہنا کہ فاطمہ جناہ سیاست سے واقف نہیں یہ بات کسی لطیفے سے کم نہیں ہے کہ ایوب خان جس کا سیاست کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے جس کی جو جاب تھی جو وہ جاب کر رہا تھا اس جاب کا تقاضی یہ تھا کہ ایوب خان سیاست میں شامل نہ ہو اور جس نے پھر سیاست کے اندر جو ہے وہ سمورت اختیار کی تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ فاطمہ جناہ سیاست سے واقف نہیں ہے تو یہ بات بڑی دلچسپ اس کو کہا جا سکتا ہے لیکن یہ بات افسوسناک بھی ہے تو فاطمہ جناہ نے اگر سے جواب کیا دیا وہ جواب بہت دلچسپ ہے میں وہ سیاست جانتی ہوں جو مسٹر ایوب خان نہیں جانتے وہ ایک فوجی آدمی ہے وہ فوجی چالیں تو جانتے ہیں مگر سیاست سے نہ بلد ہیں سیاست کیا ہے بسی کے لیے سیاست ایک نیکی ہے سیاست ایک نیکی کا نام ہے سیاست میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی خدمات اپنا وقت اپنا قیمتی سرمایہ اپنا ایرام معاشرے کی فلوہ بیبود کے لیے وقف کر دیتا ہے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے اپنا اپنے فیملی کے لیے کام کر رہا ہے وہ ملک اور قوم کو نظر انداز کر کے تو پھر وہ سیاست نہیں کر رہا اے وہ کوئی گنونہ کھیل کھیل رہا ہے تو فاطمہ جناہ جو ہیں جو کہہ دیا سے محمدلی جناہ ہیں اب ان کے بارے میں یہ کہنا اور اسی ایسے شخص کا کہنا جس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ کہے کہ وہ سیاست سے وقف نہیں ہے تو یہ بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی تو فاطمہ جناہ نے کہا بھی میں تو سیاست کو جانتی ہوں میں وہ سیاست جانتی ہوں جو خدمت ہے جو نیکی ہے جو بلائی پر مبنی ہے جس میں ایک شخص اپنی ذات کو معاشرے کے لیے وقف کر دیتا ہے جس میں ایک شخص جو ہے وہ اپنے ارام اپنے سکون کو معاشرے کی بہتری معاشرے کی ترقی معاشرے کی خوشحالی کے لیے وقف کر دیتا ہے میں اس سیاست سے وقف ہوں میں اس سیاست سے وقف ہوں جس میں کوئی فرد جو ہے اپنی جیب سے جو ہے پیسہ خرچ کر کے لوگوں کی فلو بے بودھ کے لیے کام کرتا ہے میں وہ میں اس سیاست سے واقف ہوں جس میں کوئی شخص خودگرز نہیں ہوتا جس میں کوئی شخص اپنے خاندان کے لیے کام نہیں کرتا اپنی برادری کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ without any discrimination بغیر کسی امتیاز کے معاشرے کے تمام افراد کے لیے جو ہے وہ اپنی ذات کو وقف کر دیتا ہے میں اس سیاست سے وقف ہوں لیکن میں اس سیاست سے واقعی واقف نہیں ہوں جو مسٹر عیوب خان جانتا ہے اور مسٹر عیوب خان جو سیاست جانتا تھا وہ ہمیں جو ہے اس کا بخوبی اندازہ ہے تو یہ ان کی statement تھی اس کا رد عمل جو ہے ان نے کہا کہ تم فوجی چالیں تو چل سکتے ہو لیکن تم سیاست نہیں کر سکتے جب آپ چالیں چلتے ہیں ان چالوں کا انتیجہ کیا نکلا 16 دسمبر 1972 کو ان چالوں کا یہ انتیجہ نکلا تھا کہ جب آپ اپنے اقتدار کے اوپر قابض رہنے کے لیے جو ہے آپ نے چالیں چلی اور پھر لوگوں نے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دی اور لوگوں نے اتنی نفرت کی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو یہ وہ چالیں تھی جس کا انتیجہ جو ہے ہمیں مشکی پاکستان کی صورت میں برداشت کرنا پڑا آئے خیر نیکس چلتے ہیں مہارا یہ قیدی اعظم حمدی جنائے ہیں جس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک آنک کے اوپر یہ دائیں آنک کے اوپر انہیں یہ ایک آنک کا جشمہ لگایا ہوا ہے اور نیسٹ کوسٹ کوئیشن ہمارے پاس ہے تیس نومبر انیس سو چونسٹ کو الیکشن کمیشن نے کس طریقہ صدارتین دخابات کرانے کا اعلان کیا تھا تو یہ ہم بہرے ڈسکس کر چکے ہیں دو جنوری انیس سو پینسٹ کو دو جنوری انیس سو پینسٹ کو کون سا دن تھا اس دن ہفتے کا دن تھا جس دن یہ صدارتین دخابات ہوئے دو جنوری انیس سو پینسٹ کو صبح کتنے بجے پولنگ کا آغاز ہوا صبح ساڑھے آٹھ بجے پولنگ کا آغاز ہوا تھا بتائیں کہ فاطمہ جناہ کے الیکشن جینڈ کا نام کیا تھا محترمہ فاطمہ جناہ کے الیکشن جینڈ کا نام تھا حسن اے شیخ نیس ہے دو جنوری انیس سو پینسٹ کو صدارتین دخابات کی پولنگ کتنے بجے تک جاری رہی ساڑھے تین بجے تک دو جنوری انیس سو پینسٹ کو تین بجے ختم ہو چکے تھے کیونکہ اس میں کوئی زیادہ ووٹرز نہیں تھے پورے پاکستان سے اسی ہزار ووٹرز تھے اب دیکھیں اسی ہزار ووٹرز تو کسی ایک انتخابی حلقے میں جو جنرل پبلک ہوتی ہے ووٹ کرتے ہیں تو وہ اسی ہزار ووٹرز تھے وہ آر ایڈی جو ہے ان کو بتایا گیا تھا تو بڑی جلدی جو ہے پولنک عمل جائیے مکمل ہو گیا تھا نیکسٹ کسٹن ہے صدارتی انتخابات میں فاطمہ جناہ کی نکامی کے سباب کیا تھے نمبر ون حکومت کے اہلکاروں نے مختلف طریقوں سے فاطمہ جناہ کی پارٹی پر پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کے جھوٹے الزامات لگائے یہ دیکھیں وہ پارٹی جو پاکستان بنا رکھی ہے اس کے اوپر الڈا الزام لگایا جا رکھا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے یہ بڑا عجیب سا جو ہے وہ بیان تھا علماء کی مدد سے اس بات کی تشہیر کی گئی کہ اسلامی قوانین کے تحت عورت ملکی سربراہ نہیں ہو جی پراپوگنڈا کیا گیا کہ عورج ہے وہ ملکی سربراہ نہیں ہو سکتی لیکن یہ بات اس وقت نہیں کی گی جب ایک عورج ہے اس لئے اپنی ذات کو جہاں اپنی خدمات کو اپنی سلحیتوں کو اپنے وقت کو پاکستان بنانے کے لیے تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے وقف کر دیا تو اس وقت یہ بات کہیں نہیں کی گی کہ ایک عورج ہے وہ قیام پاکستان کے لیے کام نہیں کر سکتی وہ ازادی کے لیے کام وہ اس وقت سارے خموش تھے لیکن جب وہ عورج ہے وہ الیکشن نہیں سا لے رکھی ہے تو پھر مذہب کا کارڈ استعمال کیا گیا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہندستان کا کلچر ہے ہمارے ہاں اس کلچر کو بہت زیادہ پرموٹ کیا گیا کہ سیاست کے اندر مذہب کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی مذہب کو امری شکل نہیں دی جاتی بلکہ اس کو میس یوس کیا جاتا ہے تو فاطمہ جناہ جو ہیں جب انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو عام لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ اسلام کے منافی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ عورج جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی وہ کسی ریاست کی سربراہ نہیں ہو سکتی تو اس طرح جو ہے اسلامی کارڈ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے جو ہے فاطمہ جناہ کے خلافے ایک بقیدہ انتخابی مہم جوتی وہ چلائی گئی تھی تو یہ پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ یہاں پہ مذہب کارڈ ہے وہ عام استعمال ہوتا ہے نیکس ہے فاطمہ جناہ پر الزام لگایا گیا کہ وہ برسر اقدا کر بنیادی جمہورتوں کا نظام ختم کر دیں گی اور اس کی تحشیر کی گیا اب بنیادی جمہورتوں کا نظام جو ہے کیونکہ بنیادی جمہورتوں کے عراقین نے ہی صدارتی انتخاب میں بورڈ کاس کرنے تھے اس لیے ان صدارتی ان بنیادی جمہورتوں کے عراقین کو فاطمہ جناہ کے خلاف اکسانے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ جب آپ یہ صدر جب کر بن جائے گی تو یہ بنیادی جمہورتوں کا نظام ختم کر دیں گی اب وہ جو بنیادی جمہورتوں کے جو کارکن تھے جو کونسل ریول کے سب سے نچنے درجے کے سیاستدان تھے وہ تو وہ کیا تھا وہ تھے عام لوگ تھے اور انہیں جو تھوڑا بہت پروٹوکول مل گیا تھا جو تھوڑی بہت اہمیت مل گی تھی تو انہیں یہ کہا گیا کہ تمہاری یہ اہمیت ختم ہو جائے گی اور فاطمہ جناہ منتخب ہوتے ہی جو ہے وہ یہ نظام ختم کر دیں گی اس لیے جو ہے اس کو منتخب نہیں کرنا آپ نے تو اس طرح جو ہے ان کونسلرز کو بھی جو ہے وہ اکسایا گیا اور نیکس ہے مالی وسیل کا فقدان زہر ہے وہ اپوزیشن میں تھی اور حکومتی پارٹی کا مقابلہ کرنا حکومت جو جس کے پاس تمام وسیل ہوتے ہیں اور حکومتی پارٹی جو ہے وہ ریاستی وسیل کو وہ اپنے ذاتی الیکشن کے اوپر جہاں وہ خرچ کر رہی ہوتی ہے تو حکومتی پارٹی کا مقابلہ کرنا جہاں وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا زرائے بلاگ کا محدود اس وقت میں زرائے بلاگ کیا تھے اخبارات تھے اور اخبارات کے علاوہ جہاں جو زرائے بلاگ تھے وہ ٹیلی ویئن تھا اور ٹیلی ویئن بھی ابھی نیا نے آیا تھا یا ریڈیو تھا تو ریڈیو بھی جہاں وہ ریاست کے کنٹرول میں تھا ٹیلی ویئن بھی جہاں حکومت کے کنٹرول میں تھا اخبارات بھی جہاں وہ ان کی صورتحال بہت تھی بہت کم ایسے اخبارات تھے تو جو اصل بات تھی جو کسی بھی پارٹی کے جو انتخابی مہم ہوتی ہے اس کی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ صحیح انداز سے لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی اب تو جہاں وہ صورتحال بہت تبدیل ہو گئی ہے وہاں برہراس انفرمیشن لے لیتے ہیں تو اس وقت صورتحال بہت مختلف تھی اور لاسپی طرح حکومت کے فاطمہ جناہ کے خلاف جھوٹے پراپوگنڈے کیے گئے جھوٹے الزامات لگئے گئے اور اس طرح ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی تو یہ سارے جو گھٹیا الزامات تھے وہ فاطمہ جناہ کے خلاف استعمال کیے گئے آئیے نیس پیشن کے طرح چلتے ہیں قید عظم محمد علی جناہ کی سید خراب ہونے کی وجہ سے جب فاطمہ جناہ نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا تو قید عظم محمد علی جناہ نے فاطمہ جناہ کو کیا جواب دیا انہیں قید عظم محمد علی جناہ نے فاطمہ جناہ سے کہا فاطمہ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ ایک جرنیل چھٹی پر چلا جائے جبکہ اس کی فوج اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ میں مصروف ہو جب فاطمہ جناہ کو قید عظم کے بارے میں پتا چلا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور انہیں آرام کی ضرورت ہے اور جب فاطمہ جناہ نے انہیں آرام کرنے کا کہا اور قید عظم بھی اس سیچویشن سے بہخوبی واقف تھے لیکن قید عظم جو ہیں انہیں فاطمہ جناہ سے کہا کہ جب فوج اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہے اور اس کا جرنیل چھٹی پر چلا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کی لگن دیکھیں اور ان کی کمیٹمنٹ دیکھیں کہ بیماری کی حالت میں بھی جھے وہ اپنی جو سرفسیز ہیں وہ پاکستان کے لئے وقف کر رہے تھے یہ ہے ہمارے عظیم لیڈر یہ ہے ہمارے قید عظم محمد علی جناہ اللہ تعالیٰ ان کو جواری رحمت میں بلند مقام اطاف فرم ہے اور انہیں قیام پاکستان کے لئے جو کوشش کی جد و جہود کی انہیں اللہ تعالیٰ شرف مقبولیت جہاہ و عطاف فرم ہے اور ہماری مادر ملت مقثمہ فاطمہ جناہ جو ہیں انہوں نے قیام پاکستان کے لیے جو پوشے کی جو جد و جہود کی اور انہوں نے جو سماجی خدمات سارا انجام دی اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرف ایک بریت اطاف فرمائے نیکس قویشن کے طرف چلتے ہیں ایڈیر سوڈنٹ یہ ہے فلیگ ہاؤس جو کراچی کے اندر ہے جہاں پہ قید عظم نے یہ خریدا تھا انیس سو تنتالیس میں اور بعد میں جہاں اس کو قید عظم میوزیوم کا نام دیا گیا تھا اور یہاں پہ فاطمہ جناہ کی ریش بھی رہی ہے نیکس قویشن ہے ہمارے پاس فاطمہ جناہ پیار سے قید عظم حمدل جناہ کو کس نام سے پکارتی تھی قید عظم حمدل جناہ کو فاطمہ جناہ جن کے نام سے پکارتی تھی یہ عمومن بہنبائیوں میں ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بہنبائیوں نے ایک دوسرے کے نک نیم رکھے ہوتے ہیں تو قید عظم جو تھے وہ فاطمہ جناہ کو فاتھی کہتے تھے پیار سے وہ فاتھی کہتے تھے اور فاطمہ جناہ جو ہیں وہ قید عظم کو پیار سے جن کہتی تھی یہ دلچسل ہے مجھے تو ہنسی آ رہی ہے نیکس چلتے ہیں شورش کشمیری نے محترمہ فاطمہ جناہ کی شخصیت کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے شورش کشمیری نے محترمہ فاطمہ جناہ کی شخصیت کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے شورش کشمیری نے فاطمہ جناہ کی شخصیت کے بارے میں جو خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بھائی کی طرح ہو بہو تصویر یعنی بھائی کی ہو بہو تصویر اگر آپ قید عظم محمد جناہ کی تصویر کو دیکھیں اور محترمہ فاطمہ جناہ کی تصویر کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کا قد کارٹ ان کی شخصیت اور چہرے کے جو نقشن اگار ہیں وہ قید عظم محمد جناہ سے بہت زیادہ مشابت رکھتے ہیں تو شورش کشمیری کہتے ہیں بھائی کی طرح ہو بہو تصویر بلند کامت کارا بدن ستائیس بہتر برس کی عمر میں بھی کشیدہ کامت گلابی چہرہ ستوان ناک آنکھوں میں بلا کی چمک ہر چیز کو ٹٹولتی ہوئی نظریں بال سبادے سنبل کی طرح نرم آواز میں بادلوں کی گھنگرچ ماتھے پر جریوں کی چنت آواز میں جلال اور جمال چال میں کمال سرطپا استقامت رفتار و گفتار میں ستوت کردار میں عظمت قیدیعظم کی مہنوی صفات کا اکس اور بانی پاکستان کی نشانی یہ وہ خوبصورت الفاظ کا چنو ہے جو شورش کشمیری نے محترمان فاطمہ جناہ کے لیے استعمال کیے تھے بہت خوبصورت الفاظ ہیں آئیے نیکس دیکھتے ہیں دیئر سوڈینٹس یہاں پہ اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے آپ دیکھ رکھے تھے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل سینس ویڈنواز بڑیج اور آج آپ نے محترمان فاطمہ جناہ کی شخصیت کے حوالے سے مختلف ایم سی کیوز دیکھے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر تفسرہ بھی ہوتا رہا ہے کمنٹری بھی ہوتی رکھی ہے یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو اوپر ایک بڑی کمپریہنسیف کمنٹری اور ڈاکومنٹری ویڈیو دیار کی جا سکتی ہے لیکن بہرحال ہمیں وقت کا بھی خیارک نہ ہوتا ہے کہ طویل ویڈیو اس کو دیکھنا درہا مشکل ہو جاتا ہے سٹوڈینٹس کے لیے اس سے پہلے آپ نے کیدیازم کے حوالے سے دیکھی ہے آج ہم نے فاتمہ جناہ کے حوالے سے اسی طرح یہ جو اگست کے دو کچھ دن ہیں جسے میں ہم اور بھی پوشش کریں گے کہ پاکسان مومنٹ کے حوالے سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم وہ ویڈیوز بنائیں تاکہ لوگوں کو اگاہی حاصل ہو میں نے لاس ویڈیو کے اندر بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی فیملی کے اندر جو چھوٹے آپ کے بچے ہوتے ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کے بہنڈ بھائی ہیں یا آپ کے بطیجے ہیں جو بھی آپ کی فیملی کے اندر بچے ہیں تو ان سے کیدیازم کے بارے میں فاطمہ جناہ کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کوئیسٹن ہے وہ ان سے پوچھیں اور ان کی نوٹ بک کے اوپر لکھ کر دیں انہیں کہیں کہ یہ لکھیں تو لازمی طور پر جہا ہے انہیں اپنی تاریخ سے اگاہ کریں انہیں اپنے عظیم رہنماؤں سے اگاہ کریں انہیں ان خدمات سے اگاہ کریں جو کیدیازم حمد علی جناہ نے پاکسن بنانے کے لیے وقف کی فاطمہ جناہ نے جو خدمات سارا انجام دیں اور جب آپ خود نہیں کریں گے تو دیکھیں جو اداروں میں جو کام ہوتا ہے وہ ایک روٹین ورک ہوتا ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے والدین ہونے کے حوالے سے گھر میں بڑا فرد ہونے کے حوالے سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کم از کم اپنی آنے والی نسل کو اپنی آنے والی نسل کو اپنی تاریخ سے اگاہ کریں ان عظیم شخصیات سے اگاہ کریں ان عظیم شخصیات کی خدمات سے اگاہ کریں جن کی کوشوں سے جن کی جدو جہو سے جن کی انترک مینا سے جن کے خلوص نیت سے جنہوں نے کام کیا اس سے ہمیں ازادی حاصل ہوئی ہمیں ہمارا عظیم وطن حاصل ہوا تو یہ ہماری سب کی زمنداری بنتی ہے امید ہے کہ ہم سب ملکہ یہ زمنداری پوری کریں گے تاکہ ہمارے آنے والی نصر انہیں اپنی تاریخ سے واقفیت اور اگاہی حاصل ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ تعافیٰ میں اور حفظ و مان میں رکھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ